موسیقی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن بریڈ ویڈ گرین مایو ساوس اور اس کو ہم بنائیں گے ویڈاوٹ اوون تو آپ اس ریسیپی کو ضرور دیکھئے گا افتار میں بھی آپ اس ریسیپی کو بنا سکتے ہیں بہت ہی مزی کی لگیں گے یہ چلیں دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں جو چیز چاہیے سب سے پہلے ہم چکن بریڈ کی ڈو تیار کریں گے تو دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں جو چیز چاہیے میں نے یہاں پر دو کپ میدہ لیا ہے اس کو میں نے چھان لیا ہے دو ٹیبلی سپون ملک پورڈر ون ٹی سپون ایسٹ یعنی خمیرہ ایک عدد انڈا سمال سائز کا ہاف ٹی سپون نمک اور ٹو ٹیبلی سپون اویل اور ہز بے ضرورت نیم گرم پانی لیا ہے میں نے اس کو گوننے کے لیے دیکھیں میں نے یہاں پر باول لیا ہے اس میں میں نے میدہ ڈالا تھا چھان کر اب اس میں ڈالیں گے ایسٹ ملک پورڈر چینی نمک اور ان سب چیزوں کو مچھے سے مکس کر لیں گے ہاتھ سے اب اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے اویل اور انڈا اب ان دوروں چیزوں کو ڈال کے مچھے سے ہاتھ کے مدد سے اس کو مکس کریں گے اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہماری میدے میں اچھے سے مکس ہو جائیں دیکھیں یہ مکس ہو چکا ہے اب اس کے نرم تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے جائیں گے اور آٹھا گونتے جائیں گے دو ہماری نورمل ہونی چاہیے نہ بہت زیادہ سخت اور نہ بہت زیادہ نرم دیکھیں دو ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم ہاتھوں پر ہلکا سا آئیل لگائیں گے اور اس کو گول شیپ دے دیں گے اب اس کو آپ کسی بڑے باکس میں ہی رکھیں گے جس طرح سے میں رکھ رہی ہوں اور اس کے اوپر ہلکا سا آئیل لگا دیں گے اب اس کو ہم رائز ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک یہ رائز ہوتی ہے تب تک ہم اس کی چکن کی فلن تیار کر لیتے ہیں اس کو رائز ہونے میں تقریباً 1-1.5 گھنٹہ لگ جائے گا تو آپ اس کو ادھر ہی کاؤنٹر پر چھوڑ دی جائے گا چلے اب ہم انگریڈنٹس ریکھ لیتے ہیں چکن کے فلنگ کے لیے میں نے یہاں پر چکن لی ہے دھائیسو گرام یعنی ایک پاو میں نے چکن لی ہے اس کو میں نے چھوڑے چھوڑے پیچز میں کٹ کر لیا تھا اس کے بعد میں اس کو ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون سرکا ڈال کے اس کو بوائل کر لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت چھوڑے چھوڑے پیچز میں نے اس کے کھئے تھے اس کے علاوہ میں نے یہاں پر ایک میڈیم سائز کی پیاز لی ہے اس کو میں نے بارک چاپ کر لیا جس طرح سے ہم اوملیٹ میں چاپ کرتے ہیں ہاف کپ میں نے شملہ میرچ لی ہے اس کو بھی میں نے بہت ہی بارک چاپ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چھو چھوڑے پیچز میں نے اس کے کھر لیا ہے ہاف کپ میں نے یہاں پر ہری پیاز لی ہے 1 ٹی سپون لہسن پیسٹ 1 ٹی سپون چکن پاوڈر 1 ٹی سپون سفید میرچ پاوڈر اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو کالی میرچ پاوڈر ڈال لی جیگا ہاف ٹی سپون گوٹیلال میرچ 3 فورتھ کپ میں نے دودھ لیا ہے یعنی پونہ کپ میں نے دودھ لیا ہے 1 ٹی بلی سپون میں نے میدہ لیا ہے ہاف ٹی سپون اوریگانو ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر دیکھیں میں نے فلنگ کو بنانے کے لیے یہاں پر ایک پتیلی لے لی ہے اس کے اندر میں نے ڈالا ہے 2 ٹی سپون آئل آئل کو ہم تھورا سا گرم کریں گے اس کے اندر شامل کر دیں گے پیاس پیاس کو ہم تقریباً ایک سے دو منٹ فرائے کریں گے دیکھیں ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں لہسن پیسٹ لیسن پیسٹ ڈال کے بھی ہم اس کو ایک منٹ کے لیے فرائے کریں گے دیکھیں دونوں چیزیں اچھے سے فرائے ہو چکی ہیں اب اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں ہاری پیاس شملا مرچ ان دونوں چیزوں کو ڈال کے ہمیں تقریباً 5 سے 6 منٹ اس کو اچھے سے فرائے کرنا ہے دیکھیں دونوں چیزیں بہت اچھے سے فرائے ہو چکی ہیں اب اس کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں چکن چکن شامل کر کے ہم اس کو اس میں مکس کریں گے چکن اس میں مکس ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم کچھ سپائس ڈال رہے ہیں چکن پاورڈر کٹی لال مرچ سفیت مرچ اوریگانو کرم مسالہ پاورڈر ان چیزوں کو ڈال کے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے ایک دو منٹ دو سے تین منٹ میں نے اس کو اچھے سے مکس کیا تھا اس کے اندر اس کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں میدہ میدہ شامل کر کے اس کو اچھے سے ہم اس کے اندر مکس کریں گے ایک سے دو منٹ اس کو بھون لیں گے اس کے اندر دیکھیں میں نے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں دودھ دودھ شامل کر کے اس کو ہم تقریباً میڈیم فلیم پہ بھونتے جائیں گے تب تک کہ ہمارا جو دودھ ہے وہ خوشک نہیں ہو جاتا دیکھیں میں اس کے اندر تھوڑا سا نمک شامل کر رہی ہوں مجھے تھوڑا سا نمک کم لگ رہا تھا آپ اپنے ٹیس کے مطابق چیک کر لیجئے گا اس کے بعد ہی ڈالیے گا دیکھیں میں نے اس کو پانچ سے دس منٹ اس کو اس طرح سے بھونا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے جو مسالہ ہے ہماری جو فلنگ ہے وہ پتیلی کو چھوڑ دے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے فلنگ کو ہم نے ایسی ہی رکھنا ہے اس کو بہت زیادہ تھک نہیں کرنا ہے جوسی جوسی فلنگ ہونی چاہیے ہماری دیکھیں تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ گزر چکا ہے میں نے یہاں پر ایک پتیلی رکھ دیا ہے کیونکہ میں اس کو پتیلی کے اندر بیک کر رہی ہوں نیچے میں نے نمک بچھا لیا اس کے پر میں نے ایک ڈھککن رکھ لیا ہے اگر آپ کے پاس اسٹینڈ ہے تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کو ہم کور اپ کر دیں گے اور میڈیم ڈھو لو فلنگ پہ ہم اس کو پری ہیٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے چلے آپ چلتے ہیں بنانے کے لیے دیکھیں یہ ہماری فلنگ جو ہے وہ تھنڈی ہو چکی ہے اس کے علاوہ میں نے حضبے ضرورتیاں پہ تھوڑا سمیدہ لیا ہے ڈس کرنے کے لیے ایک عدد انڈا لیا ہے میں نے اس کو پھیٹ لیا ہے اور سفید تل لیے اب ہم ڈو کو چیک کر لیتے ہیں ڈو ہماری بہت اچھے سے رائز ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل فارم میں آ چکی ہے یہ اب اس کو ہم گول کر کے نکالیں گے باہر اس کا گول بڑا پیڑا بنائیں گے اس کے بعد میں اس کے تین حصے کر رہی ہوں آپ چاہے تو اس کو پورا بھی بیک کر سکتے ہیں میں اس کے تین چکن بریٹ بناؤں گی اس طرح سے دیکھیں میں برابر کے جو کٹ کر رہی ہوں تین پہلے ایک بنائیں گے دو کو میں نے رکھ دیا ہے دیکھیں میدہ ڈس کرتے جائیں گے میدہ بہت کم ہمیں ڈس کرنا ہے بہت زیادہ نہیں کرنا ہے نیڈ ہو تو کریے گا اس کے بعد ہم اس کو بیلیں گے ہم اس کو تھوڑا لمبا بیلیں گے دیکھیں میں نے اس کو بیل لیا ہے اب اس کے اندر میں فلنگ رکھ رہی ہوں بہت زیادہ فلنگ ہم نے نہیں رکھنی ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد ہم اس کے سائٹ پہ کٹ لگائیں گے آپ چاہے تو پیزا کٹر سے لگا لیں یا نائف سے لگا لیں اس طرح سے دیکھیں کٹ ہم نے لگا لیں اب اس کو ہم فول کرتے جائیں گے اس طرح سے ہم اس کو one بے one فول کریں گے ہم اس کو اب کوئی بھی ایک بیکنگ ٹرے لے لیجئے اس پہ ہم اس کو رکھ لیں گے اٹھا کے اچھے سے اس پہ رکھے اس کو سیٹ کر لیں گے اس کے بعد اس پر ہم لگائیں گے برش کی مدد سے انڈا یہ دیکھیں انڈا لگ چکا ہے اب اس کے اوپر ہم لگا دیں گے بھاری چیز بھی رکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر سفید تل لیا ہے اب ہم اس کو رکھیں گے بیک کرنے کے لیے دیکھیں پتیلی ہماری بہت اچھے سپری ہیٹ ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم رکھ دیں گے چکن بریٹ کو اب ہم اس کو کورپ کر دیں گے اس کے اوپر چاہیں تو بھاری چیز بھی رکھ سکتے ہیں میں اس کے اوپر کپڑا ڈھک رہی ہوں تاکہ کہ کہیں سے بھی ہیٹ ہماری نکلے نہیں اب اس کو ہم میڈیم ٹو لو فلیم پہ پچھے سے تیس منٹ بیک کریں گے آپ چاہیں تو اس کو کھول کھول کے بیچ میں چیک کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس سے جیسے ہی اوپر کلر آجا آپ اس کو نکال لیجے گا چلیں اب ہم دوسرا ریڈی کر لیتے ہیں میں اس کو کسی اور شیپ میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اسی شیپ میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں اس کو ہم گول بنائیں گے پہلے گول اور روٹی کی طرح اس کو بیلیں گے دیکھیں میں نے اس کو اس طرح سے بیل لیا ہے اس میں فلنگ رکھوں گی اب اس کو ہم کٹ کریں گے اس طرح سے دیکھیں اس پر میں نے کٹ لگا لیا ہے اب اس کو اس طرح سے پھول کرتے جائیں گے دیکھیں یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اس کو بھی ہم دوسری بیکنگ دیر میں رکھ لیں گے اب اس کے اوپر بھی اسی طرح سے ہم انڈا لگائیں گے اور تھیل لگا دیں گے تقریبا 25 منٹ ہو چکے ہیں میں اس کو چیک کر لیتی ہوں دیکھیں بہت ہی پیارا سا کلر اس پہ آ چکا ہے میں اس کو نکال لیتی ہوں اس سے زیادہ اگر آپ اس کو کلر دیں گے تو یہ ہارڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس پہ لگائیں گے بٹر بٹر سے اس پہ شائن آتا ہے جو کہ بہت ہی پیارا لگتا ہے یہ ہوم میٹ بٹر ہے میرے پاس اگر آپ اس کو اوون میں بیک کریں گے تو اس کا کلر زیادہ ڈاک آتا ہے لیکن ویڈاوڈ اوون اتنا کلر ہی اس کا آئے گا جب تک باقی کے ریڈی ہو رہے ہیں ہم تب تک بنا لیتے ہیں گرین مایو ساوس دیکھیں میں نے یہاں پر ہر دھنے کے پتے لے لیے ہیں تقریبا 2 ٹیبل سپون کے قریب ہوں گے اتنے ہی میں نے پودینے کے پتے بھی لے لیے ہیں دونوں چیزوں کو میں نے دھولیا تھا دو ادد میں نے ہری مرچے لی ہیں چھوٹی والی 4 ٹیبل سپون میں نے مایونیز لیا ہے اب بناتے ہیں اس کو سب سے پہلے ہم تینی چیزوں کو گرینڈ کر لیں گے صرف ہمیں اس کو پیسنا ہے یہ دیکھیں میں اس کو پیس لیتی ہوں اس کے اندر دیکھیں میں نے اس کو پیس لیا ہے بینہ پانی کے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں میں نے یہاں پر مایونیز لیا ہے تھوڑا سا میں نے دودھ لے لیا ہے اگر آپ اس کے اندر پانی شامل کریں گے تو دودھ مد لیجئے گا مارونیز تھوڑا گاڑا ہوتا ہے تو اس لیے میں اس کو تھوڑا سا پتلا کروں گی تقریبا 2 ٹیبل سپول میں نے ملکیوز کیا ہے دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم گرین پیس کو شامل کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا شامل کرتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے دیکھیں یہ سارا میں نے اس کے اندر مکس کر دیا ہے اس کو مکس کریں گے اور یہ ریڈی ہے ہماری تینوں چکن بریٹ بھی ریڈی ہو چکی ہیں اب ان کو سر وینڈیش میں ہم نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں تیار ہے چکن بریٹ بہت ہی زبادہ ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ کتنا سوفٹ بنا ہے یہ یہ دیکھیں بہت ہی زبادہ یہ بہت ہی زبادہ ہوا ہے آپ اس کو ایزیلی بنا سکتے ہیں میں آپ کو اس کو ہاتھ سے بھی توڑ کے دکھا رہی ہوں بہت جوسی فلنگ میں نے اس کے اندر رکھی ہے تو آپ بھی بلکل ایسی ہی فلنگ بنائیے گا امید کرتی ہوں آج کے ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل بھی مت بولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا ملتی ہوں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتی ہوں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ ملتی ہوں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ